نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَعُونَةً کہ برکت کے اعتبار سے بڑا ہی بابرکت نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس میں خامخہ کے خرچ نہ ہوں خامخہ کے تکلفات نہ ہوں خامخہ کے رسم و رواج نہ ہوں بلکل سیدھا سادھا نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی آئین سنت کے مطابق نکاح ہو جائے تو سب سے عظیم برکت اسی میں نازل ہوتی ہے جس نکاح میں جتنی سادگی ہو یہ رسم و رواج کی بھرمار پیسوں کا اسراف دعوتوں کی کسرت دعوتیوں کا بے حد ہو جانا مزید اس پر اللہ کی مختلف نافرمانیوں کا نکاح میں داخل کر لینا بے پردگی کا عام ہونا اور اسی طریقے سے تصویر کشی ویڈیو گرافی یا اسی طریقے سے ننگاپن خادم خادموں کے نام پر بے حیاء عورتوں کو لا کر کے نکاحوں میں کھانا سرف کروانا یا اسی اعتبار سے بے شمار ایسی نہوستیں ہم نے اپنے نکاح میں بھر لی ہیں کہ بجائے اس کے برکتیں نازل ہوں اس نکاح میں نہوستیں نازل ہونے لگتی ہیں محسوس حاضرین نکاح جتنا سیدھا سادہ ہوگا اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوں گی میاں بیوی محبتیں اتنی بڑھیں گی خاندان اتنے قریب ہوں گے اولاد اتنی ہی بابرکت ہوگی آخرت میں کامیابی اتنی زیادہ ملے گی اور جہاں پر یہ چیزیں نکل جائیں وہی پر اس کے اکس اس کے الٹے جدنے نقصانات ہیں وہ تمام کے تمام انسان کی زندگی میں شامل ہونے لگتے ہیں تو محسوس حاضرین اپنے نکاحوں کو مختصر بنانے کی کوشش کریں اپنے گھروں میں ہونے والے شادیوں کو سنتوں کے عین مطابق رکھنے کی کوشش کریں ہر قسم کی فضول خرشیوں سے اپنے آپ کو بچائیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہو جس کو اللہ نے جتنا پیسہ دیا ہو اپنی طاقت بھر پیسہ اپنی شادیوں پر خرش کر دیتے ہیں حجت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار نکاح ہوتا ہے زندگی میں ایک بار نکاح کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی ایک بار کیا جانے والا عمل آپ کی زندگی آپ کی اولاد کی زندگی کے لئے نحوست کا باعث بنے آپ کے لئے آپ کی آخرت کے لئے بربادی کا باعث بنے ہو سکتا ہے وہی ایک عمل آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے بعض اوقات انسان کے کچھ چھوٹے موٹے ایسے کام ہوتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو انسان چھوٹا موٹا سمجھتا ہے معمولی تصور کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ دلانے والا وہ عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کے ذریعے اس کو جہنم کے گڑے میں اتنا نشلے حصے میں ڈال دیتے ہیں کہ جہنم کے مو سے نشلے حصے تک پہنچتے پہنچتے جتنا فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین کے مشرق سے مغرب کے درمیان ہوا کرتا ہے جس کو بندے نے معمولی تصور کیا نافرمانی کو اس نے حلقہ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جہنم کے گڑے میں ڈھکیل دیا ڈرنا چاہیے انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے انسان کو اللہ کے غزب سے اللہ کے عقاب سے اللہ کی ناراضگی سے محسوس حضرین ان رشتوں کو بابرکت بنائیں ان رشتوں کو برکت کا ذریعہ بنائیں ان نکاح کے مسائل کو آسان سے آسان تر کریں زندگیوں میں بڑی برکتیں آپ دیکھیں گے